دو ہزار بیس میں آپ کا پروفٹ یہ ہوگا اگر آپ زندہ رہ جائیں آپ بچ جائیں تو یہی آپ کے لیے بہت کافی ہوگا اور یہ بات کی تھی جیک ماں علی بابا کے بانی نے اور شاید اس وقت انہیں اندازہ تھا کہ کرونا سے شاید میں بچ بھی گیا تو کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں گی جن سے میں شاید بچ نہ سکو انہیں شاید اپنی گمشدگی کا اپنے غوا کا اور پتہ لگ رہا تھا کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسے بہت سارے خفیہ اس کے پیچھے بیگراؤن میں چل رہا تھا کیونکہ شیدی پنگ صدر کے ساتھ ان کا تنازہ کیا گمشدگی کی وجہ بنا کیا ان کے لیے اور مسائل بنے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروہ میں بسم اللہ الرحمن ہی میں ہوں سبی کازمی لازمی علی بابا کے جو بانی ہیں جیک ماں ان کی گمشدگی ایک مومہ بن چکی تھی کہ دو ماں میں اس گمشدگی کی خبروں کے نیچے ہانگ کان کے بازار حصے میں علی بابا کے شیرز کی قدر میں دو فیصد سے زاہد کمی ہوئی جیک ماں کو چین کا انتہائی کاروباری شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے وہ پچھلے دو ماں سے عوامی مناظر سے اوچل ہیں اس کی وجہ ان کی بین الاقوامی شورج آفتہ کاروبار جو ہے اور دو ماں سے عوامی سطح پر وہ دکھائی نہ دینے کی وجہ سے تشویش پیدا ہوگی کہ کوئی نہ کوئی اس وقت وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ایک طرح کی بیچینی ہے لیکن اگر میں آپ کو جیک ماں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں تو یہ ایک سکول میں ایک استاد کی نوکری کرنے والے ایک چھوٹا سا کاروبار چھوٹی سی ویب سائٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا لیکن آج یہ دنیا کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے علی بابا کے لاکھو سارفین آپ کو بتا ہے دنیا کی ایک ای کامرس کمپنیوں میں سے ایک ٹاپ کی کمپنی ہے ان کا کاروبار بھی عربوں میں ہے جیک ماں کی تین اہم ویب سائٹس ہیں جس میں نمولوالیبابا ڈاٹ کام ہیں اس کے علاوہ چونٹی گروپ پین کا ایک جو ہے جو موبائل کی ادائیگی کا ایک سسٹم ہے موبائل وائلٹ علی بابا نے جو بنیاد 20 سال پہلے جیک ماں نے جب رکھی تو اس وقت موبائل ادائیگی کا ایک پلیٹ فارم جس کو 73 ملین جو لوگ تھے وہ اس کی یوزر تھے اب جیک ماں کی کمپنی دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی انہوں نے سرمایہ کہا رہی کہ چین میں بھی یہ سب سے امیر ترین کاروباری لوگوں میں ایک ہیں اب ان کی 58 عرب مالیت کا کاروبار آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ایشیا کی جو عرب پتی شخصیات ہیں ان میں یہ جانے پہ چانے جاتے ہیں آن لائن ای کامرس 2018 میں علی بابا کے جو 54 سال ان کی عمر ہے اور ایگزیکٹیو اپنے عوضے سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا پھر 2019 میں دوبارہ یہ کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ وہ ستمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے اور شاید ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ ایک بار پڑھانا پسند کرتے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے اور پھر دس ستمبر کو انہوں نے کہا تھا جی میں اپنی یہ پوزیشن چھوڑ دوں گا میں اب دوبارہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیو تک نہیں روں گا لیکن یہ پھر اس عوضے پر دوبارہ کام شروع نے کر دیا اور پھر بورڈ آف گورنر کے روکن بھی تھے اور اپنی کمپنی کے پانی بھی تھے اب چونکہ یہ غائب ہوئے تھے ان کی گمشدگی کے بارے میں بہت سی آپ کو پتہ ہے میڈیا رپورٹس آئیں کہ جس میں چینی ریگولٹری کریک ٹاؤن کر رہی ہے یہ اس میں بات ہوئی پھر یہ کہ ان کے پاس بڑی مشہور شخصیات کی گرفتاری کے کچھ راز ہیں وہ سامنے آئی بات پھر یہ کہ ان کے نگرانی ہوتی رہی اور پھر چین کے ایک سرکاری اخبار نے یہ ذکر بھی کیا کہ ان کو ایک نامعلوم مقام پر نگرانی میں رکھا گیا ہے نظر بند مطلب ہاؤس ریس کہہ لیں اب ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ملک چھوڑ نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیونکہ کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ شی جی پنک کے ساتھ ان کا ایک تنازعہ تھا اب اس پہ زیادہ ڈیٹیئرز نہیں مل سکیں بہت کوشش کی لیکن نومبر میں اشارے دیئے جا رہے تھے کہ یہ جیک ماہ کو اوپر نہیں جانے دیا جائے گا ان کو روک دیا جائے گا اب جیک ماہ اس مضمون کے آپ کو پتہ ہے جس کی ان کا ایک مہمی پروگرام بھی چلتا ہے ریالیٹی ٹی وی شو انہوں نے شروع کیا تھا اور اس میں ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع کا معاملہ تب منظریں یہاں پر آیا تھا کہ جب انہوں نے اپنے اس ریالیٹی ٹی وی شو میں سے پہلے بلکہ ریالیٹی ٹی وی شو سے پہلے بھی ان کی ایک تیکنالوجی کانفرنس تھی وہاں پر انہوں نے جب بیان دیا پہلے دیکھیں یہ بیان انہوں نے دیا اس میں حکومت اور سٹیٹ کی بینکوں کو انہوں نے پہلے تنقید کی اور اس تنقید کے بعد ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مصلہ اصل شروع ہوا کیونکہ جب یہ اپنے اس کانفرنس کے بعد ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنے ریالیٹی ٹی وی شو میں جس کے بارے میں انہوں نے اپنی ٹویٹر پر ٹویٹس بھی کی تھی کہ میں مددہ جو فائنل کے امیدوار ہیں انہیں بھی ملنا چاہ رہا ہوں اور ان سب لوگوں سے میں ان کو انہمات بھی دینا چاہ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے تو اس کے بعد ان کی اس ٹویٹ کے بعد اور حکومتی پالیسیوں پر تنقید والی کانفرنس کے بعد یہ منظر عام سے غائب ہو گئی اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے پیچھے سٹیٹ ایکٹرز کام تو کرتے ہیں لیکن ان کا ٹاپ ٹین جو بزنس والے لوگ آ رہے تھے اوپر آر تھے ان کو انہوں نے ملنا تھا اب ان کو مل کے انہیں پیسے بھی دینے تھے انعامات بھی دینے تھے اور دوسری طرف انہوں نے اسی حکومت کے دائرے میں رہ کر اپنا بزنس بھی چلانا تھا بیچنگ میں ٹائم جو قائم ایک ٹیکنیکل کاروباری مشاورتی ادارہ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں ڈی کلارک انہوں نے کہا کہ جیک ماں کو اپنی پروفائل جو ہے وہ نیچے سے نیچے رکھنی چاہیے تھی اور خاص طور پر جو ریگلیٹری ادارے کے ذوابت ہیں ان کی وجہ سے یہ پکڑے گئے ہیں کہ انہوں نے کچھ اس میں گلبر شلبر کی ہوئی تھی لیکن ہانگان کے اگر آپ دیکھیں کہ ان کی وجہ سے جو مارکٹ شیئرز ہیں ان کی غائب ہونے کی وجہ سے اس پہ بہت بڑا فرق پڑا اب جیک ماں جیسے بزنس من ان کو اغوا کرنا یا ان کو نظر بند کرنا یا ان کو دور کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ان کی ورد تو صرف 35 ارب ڈالر ہے جو کوئی چین میں اتنی بڑی بات نہیں ہے چین میں آپ کو پتا ہے بہت سے بلینئرز سب سے بلینئرز وہی ہیں لیکن اب جو حکومت کے خلاف ان کی حکومت کا موقف یہ تھا کہ جیک ماں ایک انٹرنل منوپلی کر رہے تھے جس میں وہ اس منوپلی سے اجارہ داری ایسے بنانا چاہ رہے تھے کہ وہ بہت سی کمپنیوں کے جو سٹاک تاکہ گرا سکیں اور پوری دنیا کے نیٹورک کو اس طرح کنٹرول کرنا شروع کر دیں کہ اس اجارہ داری سے وہ چائنیز حکومت کو خطرہ پڑھا تھا کہ یار یہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ایک دوسری حکومت سے یہاں پہ شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے لئے یہ مسئلہ بن جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر ٹریڈ چلتی ہے جہاں پر بھی دنیا میں زیادہ سے زیادہ آن لائن بزنسی کے ارباط کرنے تو چائنہ اس میں بہت آگئے ہیں اب اس لئے چین کے بینکوں پر بھی یہ بڑا پریشر ہے کہ آپ نے جیک ما کی کمپنی کو سپورٹ کیوں کیا تھا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جیک ما نے جب الزامات لگایا تھا کہ بینک میں جو کسی کو کرزہ دیتے ہیں اس کے پیچھے آپ مت رکھیں گارنٹیاں اور ورنٹیاں تو جیک ما حکومت میں تنقید کرتے ہی وہ چینی حکومت نے اسے اپنے اوپر ایک حملے کے طور پر دیکھا کہ یار انہوں نے ہمارے اوپر دریکٹ جو اٹیک کر دیا تو اس کے بعد پھر ان کی دولت میں جیک ما کی دولت میں سب سے پہلے کمی آئی گیارہ عرب ڈالر گیر گئے ان کے وہ ان کے کیسے بزنسز میں سے نقصانات شروع ہو گئے پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو ای کامرس پر چلنے والی کمپنی علیبابا ڈاٹ کام ہے اس کی جو پوری ایمپائر کو ایک بہت بڑا دچکہ لگا تو اس وجہ سے میرے خیال میں انہیں عوامی منظر نامے سے ٹیمپرری طور پر غائب خود ہوئے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جیک ما کو چین کی جو امیر ترین شخصیات ہیں اس میں سے پہلے سے تیسرے درجے پر چلے گئے تھے تو چینی میڈیا نے پھر یہ بات کی کہ وہ ہیں کہاں اس وقت اور ان کی ویئر باؤٹس کے بارے میں چینی میڈیا بھی لگا رہا لیکن وہاں پر آپ کو پتا ہے آپ ایک حد سے زیادہ نہیں نکل سکتی حکومت کی نکرانی میں تو اس لیے حکومت نے کارشہ کیا ہوا ہے انہیں اپنے گھر میں نظر بند رکھا ہوا ہے اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ شاید چینیز گرمنٹ ان کے جو کاروباری سسٹم ہے اس کو پیرلل حکومت کے ساتھ اس طرح نہیں چلنے دے گی اسی لیے دو ہزار ساتھ میں ورلڈ اکنومک فورم میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا فلسفہ ہے حکومت سے پیار کریں لیکن حکومت سے شادی نہ کریں